بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد الیکٹریکل آج کی ویڈیو میں ہم ایک ثری فیز جنرےٹر کی کیلکولیشن کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ ہمیں ایک ثری فیز جنرےٹر کے کے وی اے کلو وارٹ اور کے وی اے آر تینوں چیزوں کی ویلیو معلوم کرنی ہے تو جنرےٹر کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہمیں پاس اس طرح ہے کہ یہ ہمیں پاس ایک ثری فیز ایسی جنرےٹر یا جس کو ہم آلٹرنیٹر بھی کہتے ہیں اس کے جو وولٹیج ہیں لائن ٹو لائن وہ فور ہنڈریڈ ہیں لائن ٹو نیوٹرل جو وہ ٹو تھرٹی ہیں ایسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی ہم نے اس پر بات نہیں کی ہے ہم یوزولی ایک جنرلی ایک بات بتا رہے ہیں کہ ٹو 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 وولٹ اگر ہمارے لائن ٹو نیوٹرل یعنی سنگل فیز میں ہوں گے تو لائن ٹو لائن یعنی دو فیزوں میں جو وولٹیج آتے ہیں وہ ثری ایٹی ہوتے ہیں اگر ٹو تھرٹی ہوں گے تو فور ہنڈریڈ یعنی کہ یہ انڈر روٹ ثری کی ویلیو سے ملٹیب لائے ہو کے ہمیں دو فیز کے وولٹیج ملتے ہیں جو کہ 1.732 ہوتی ہے تو بہرال ابھی ہم اس پر بات نہیں کر رہے ہیں اس پر ہم الگ سے بات کریں گے تو جنرےٹر کے وولٹیج ہمارے پاس لائن ٹو لائن جو ہیں وہ چار سو ہیں اور ایمپیئر جو ہے ٹوٹل کرنٹ جو ہے جنرےٹر کا وہ ہے 1805 ایمپیئر اور پاور فیکٹر اس پر 0.80 لکھاو ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کے KVA نکالنے تو KVA کا فرمولا آپ کے سامنے جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی ویلیو لے لیتے ہیں یعنی کہ KVA کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے ہوگا وولٹیج ثری فیز کے کیس میں ہمیشہ ہم لائن ٹو لائن وولٹیج لیتے ہیں تو یہاں پر ہم لیں گے 400 وولٹ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں ایمپیئر بھی ہمارے پاس ہیں یہاں پر 1805 ایمپیئر پھر یہ ثری فیز جنرےٹر ہے تو یہ انڈر روٹ ثری کی ویلیو یعنی کہ 1.732 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا چونکہ یہ KVA میں اگر ہمیں VA نکالنے ہو تو ہم اسی طرح نکالنے گے لیکن ہم KVA میں لینا ہے تو اس کو ہم ہزار سے ڈیوائیٹ کریں گے جو بھی ہمارے پاس ویلیو آئے گی یہ جنرےٹر ہمارا اتنے KVA کا ہوگا تو اب اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لے لیے وولٹیج 400 ملٹیپلائی بائی ایمپیئر یعنی کہ 1805 ملٹیپلائی بائی 1.732 جو بھی ہمارے پاس ویلیو آئیے اس کو ہم نے ڈیوائیٹ کر دینا ہے ہزار سے 12.50 پوائنٹس میں ہم چھوڑ دیتے ہیں جو ویلیو آئے آگے تو 12.50 جو ہمارے پاس ویلیو آئیے یہ جنرےٹر کے کیا ہیں KVA اب جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کلو وارٹ میں کیا ہوگا کہ ہمیں کاؤس ٹیٹا کی یعنی کہ پاور فیکٹر کی ویلیو معلوم ہونی چاہیے اب یہاں پر اللیڈی ہمیں معلوم ہے تو ہمیں یہ فارمولا دوبارہ سے اپلائی کرنے کی ضبورت نہیں ہے یہ ویلیو تو یہاں تک رہے گی اس کے بعد کاؤس ٹیٹا آ جائے گا تو اب ہمیں KVA تو پتا چلی گئے تو پاور فیکٹر نکالنے کے لیے پاور فیکٹر ہمیں پتا ہے تو کلو وارٹ نکالنے کے لیے ہم کیا کھلیں گے جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں پاور فیکٹر ملٹیپلائے بائی KVA یعنی کہ 0.80 ملٹیپلائے بائی 0.80 ملٹیپلائے بائی 1250 ہمارا پاس آنسا آ گیا 1000 تو یہ 1000 کیا ہے کلو وارٹ تو یہ ہمارا پاس کلو وارٹ کی ویلیو بھی آ گئی ہے اب KVR کی ویلیو رہ گئی ہے تو اگر تو ہمارا لوڈ اسی طرح ہے یعنی ہم نے جنیٹر کو لوڈ پہ جب کنیک کر دیا لوڈ سے تو ہمارا لوڈ انڈکٹیو ہے اس کا پاور فیکٹر 0.80 ہے وولٹیج وغیرہ ہمارا پاس ساری چیزیں آ گئی ہیں تو اس کے KVR کتنے ہوں گے تو جیسا کہ ہم نے بتایا دیا KVR کا فارمولا یہ ہے کہ وولٹیج بائی کرن بائی سائن ٹیٹا تو اب سائن ٹیٹا کی ویلیو ہمیں نہیں پتا ہمیں کلو وارٹ اور کی وی پتا چل گئے تو اس سے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ KVA کا سکوائر لے کر اور کلو وارٹ کا سکوائر لے کر KVA کے سکوائر میں سے ہمیں کلو وارٹ سکوائر کو مائنس کرنا ہے اس کے بعد جو بھی ویلیو آئے گی انڈر روٹ کی ویلیو لے لیو کس طرح لیتے ہم سب سے پہلے ہم سکوائر لے لیتے KVA ہم آئے سامنے یعنی کہ 1250 تو 1250 کا سکوائر ہم 1250 سے ہی ملٹیپلائی کر لیتے اب جو بھی ویلیو آئیے وہ ہم نے یہا پر نوٹ کر لی ایک دفعہ دوبارہ اس کو دیکھ لیتے 1250 ملٹی بی 1250 ہم پر جو ویلیو بہت بڑی اس میں آرہی 156 2500 تو یہ KVA کا سکوائر ہوگیا اب Kilowatt کا سکوائر کیا ہوگا Kilowatt 1000 تے 1000 ملٹیپلائی بائی 1000 6 ٹائم 0 آگئے اس میں اب یہ دونوں ویلیو ہم پاس آگئی ہیں اب KVA سکوائر میں سکوائر کو ہم نے مائنس 500 minus 6 ٹائم تو جو بھی ویلیو آرہی ہے اس کی روٹ ویلیو لے رہنی ہے تو یہ روٹ ویلیو ہم کیلکولیٹر سے ڈائریک لے لیتے 750 تو KVA کتنے ہوگئے ہمارے 750 KVA ہوگئے کس case میں کہ جو ہم آرہ جنیٹر 1250 KVA اور 1000 Kilowatt کا ہے پاور فیکٹر ہمیں پتا تھا اس لئے KVA اور Kilowatt میں ڈیفرنس آگیا ہے تو KVA 750 اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے inductive load کو ہٹا دیا ہے اور یہا پر 40 resistive load لگا دیا جس کا power factor 1.0 ہے یعنی کہ 1 ہے تو 1 کے case میں کیا ہوگا ریزیسٹی load سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے current کی value پر کیا فرق پڑھ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے فارمولا آپ کے سامنے KVA سے تو ہم اس طرح نکالیں گے Kilowatt سے نکالنے کے لیے پاور فیکٹر لینا ہوگا تو Kilowatt سے امپیر نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے Kilowatt multiply by 1000 یہ 1000 سے اس لئے multiply ہوتا ہے چونکہ یہ Kilowatt میں آگئے وات میں ہوگی تو 1000 سے multiply کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد voltage multiply by 1.732 یعنی root 3 کی value multiply by power factor اب جیسا کہ ہم نے بتایا کہ power factor ہمارا 1 ہے تو ہم یہ کس طرح لیں گے Kilowatt 1000 multiply by 1000 ایک تو یہ value آنی چاہیے ہمارے پاس جو کہ 6 times 0 یعنی 10 lex میں آرہی ہے دوسری value ہمارے پاس voltage multiply by 1.732 multiply by 1 چونکہ power factor 1 ہے تو اس case میں دیکھ لیں گے ہمارے پاس value کیا آرہی ہے 1.732 multiply by 1 تو same value آرہی ہے ہم نے یہ پر لگ لی 6 92 8 اب ہم ان کو آپ میں divide کر دیں 6 92 0 8 14 43 تو یہ 144 3 کیا ہے یہ ہمارے current کی value ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسی power factor ہمارا increase ہوا ہے 0.8 سے 1 کی طرف current کی value ہماری decrease ہو گئی ہے اس صورت میں ہماری kilo وارٹ یعنی actual power کی value same تھی اب ہم اس کی calculation ایک اور کر لیتے ہمارا inductive load تھا اس کا power factor مزید نیچے value تو بھی سیم رہے گی kilowatt ہمارے 1000 ہی voltage بھی سیم ہے root 3 value بھی سیم ہے صرف یہاں پر فرق آرہا ہے یعنی کہ 400 multiply by 1.732 multiply by 0.7 484 484 سے ہمیں value کو divide کرنا ہے یعنی کہ 10 lakh divided by 484 0.9 ہم 485 لے لیتے 485 2061 اب کیا ہو گیا ہمارا current increase ہو گیا تو kilowatt ہمارے same power factor کے کم ہونے سے current ہمارا increase ہو رہا ہے power factor کے بڑھنے سے current ہمارا decrease ہو رہا ہے تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کی ویس پا جب لو کی طرف جاتا ہے تو جو ہماری supply companies ہوتی ہیں وہ جرمانہ آیت کرتی ہیں companies پہ جو انڈسٹری پہ ان کا power factor لو ہوتا ہے تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا power factor improve کریں یعنی کہ یہ اس کی ایک ریکمینڈڈ ویلیو ہے کہ 0.80 سے نیچے نہیں جانا چاہیے اگر نیچے جا رہا ہے تو ہمیں پھر پی 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 لگان پڑتا ہے اس کی ڈیٹیل ہم آگے تفصیل سے بتائیں گے کس طرح بنایا جاتا ہے کس طرح پی 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 سمجھ دیں کہ ہمارا کرنٹ بڑھ ہوتا ہے یعنی کہ ایکچول پاور تو ہماری جو ہمیں کلو وارٹ میں یا مегا وارٹ میں مل لیے کرنٹ بڑھ نقصانی ہوتا کہ ہماری کی سپی 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 کرنٹ ویلیو تک کیلئے ڈیزائن ہوتی ہیں تو ہماری کیبل پر ایمپیئر زیادہ ہونے کی ویسے یعنی لوڈ بڑھتا ہے ان کا تیمپریچر ان کی ہونے لگتا ہے اسی طرح اگر ہمارے جنریٹر 0.80 پاور فیکٹر کے لئے ڈیزائن ہے اس پر آپ جو لوڈ چلا رہے ہیں وہ 0.70 والا چلا رہے ہیں تو جنریٹر کی سب سے پہلے ہم 0.70 سے اس کے کلو وارٹ معلوم کر لیتے ہیں یعنی کہ 1250 kV کا جنریٹر اگر 0.70 کے پاور فیکٹر والے لوڈ پہ چلے گا تو اس کی دیکھ سکتے ہیں آپ ہزار سے ڈی کریز ہو کر ویلیو آگئی ہے 875 کلو وارٹ 875 کلو وارٹ کا سکوائل لے لیتے ہیں جو بھی ویلیو آرہی ہم نوٹ کر لی 765 625 تو یہی فارمولا اپلائی کرتے ہو kV کی ویلیو تو سیم رہ گی جو کہ ہم پہلے نکال چکے تو اس کو منس کریں گے اس ویلیو سے یعنی کہ 156 2500 156 2500 منس کیا ہم نے 765 625 765 625 جو بھی ویلیو آئی اس کا ہم نے روٹ لے 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 892 تو پہلے آپ دیکھ سکتے کہ AVR 700 892 ہو گئے تو power factor جیسے جیسے ہمارا لیگنگ کی طرف یعنی نیچھے جا رہا ہے ویسے ویسے ہماری reactive power بڑھ بڑھ ہے companies اس لیے جرمان آئیت کرتی ہیں کہ اگر آپ کا power factor اتنا نہیں ہو گا تو آپ پینالٹی لائے گی وانہ آپ اپنا power factor improve کریں اس کے لئے پھر ہم capacitors کا استعمال کرتے تو یہ تو دی ہماری جنیٹر کی calculation کے حوالے سے ویڈیو جو کہ 400 وولٹ کا تھا نیکس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہماری generator ہی یعنی کہ جیسا کہ 11000 وولٹ کے بھی ہوتے ہیں ہماری جنیٹر تو ریٹنگ اگر سیم رہے یعنی کہ 1250 kV 1000 kW power factor بھی اس صورت میں صرف وولٹ بڑھنے سے ہماری کس چیز پر فرق پڑتا ہے وہ ہم نیکس ویڈیو میں calculate کر کر دکھائیں گے آج کی ویڈیو سے ریلیٹی اگر پہ کوشش چانے آپ کمیرز میں پوچھ سکتے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں نیکس ویڈیو تک کے اجازت دیجئے اللہ حافظ